دیش کی خاطر کمائیں گے گوگ میں اس کی سو جائیں گے گوگ میں اس کی سو جائیں گے پیچو پیچو میرے کوں بھی ہے ڈیش کی رازدھانی دلی کے برواڑی میں اتر پردیش ایک تاس سمیتی اور لوگ کلیان بودھا فاؤنڈےشن نے چیتا عید سرکار کو اتر پردیش نیوازی ایکتہ سمیتی اور لوگ کلیان بودھا فاؤنڈیشن کے آوان پر شہکڑوں کی شنکھیا میں لوگ برادی بائی پاس پر ایک جوٹ ہوئے ایک بڑی ریلی کا آیوزن کیا گیا ان کی مانگے تھے کہ کالونی کے لوگوں کو سویدھائی نہیں دی جا رہی سرکاروں کا پورا دھیان دلی کے اندر کے سہری ایریا پر ہی ہے دلی کے برادی بیدھان سوہ میں آج کالونیوں سے کئی روی کے لوگ اور کئی سنسطھاؤں سے جڑے لوگ بائی پاس پر ایکٹھا ہوئے یہاں سیگڑوں کی شنکھیا میں لوگ پہنچے اور ریلی کا آیوزن کیا گیا ان کی مانگ تھے کہ دلی کی کالونیوں میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑا ووٹ وینک رہتا ہے باوجود اس کے کالونیوں میں وکاسکار نہیں کروائے جاتے برادی بیدھان سوہ میں قریب سو کے آسپاس کچھی کالونیاں ہیں اور ان کالونیوں میں کام نہیں ہو پا رہے ہیں سبھی کالونیوں میں بنوادی سویدھاؤں کی جرورت ہے جو پوری نہیں کی جا رہی ہے برادی بائی پاس پر ایکٹھا ہو کر سرکار کے خلاف ریلی کرنے کے بعد قریب دو کلومیٹر تیک لمبا انہوں نے شڑک بر مارچ نکالا یہ لوگ سرکار کے خلاف نارے بازی کر رہے تھے اور سرکار کا پتلا دہن بھی کیا ان کا کہنا تھا کہ برادی بیدھان سوہ کی کئی لاکھ جنسن کیا ہے برادی بیدھان سوہ آؤٹر رنگ روڈ سے ایک طرف ہے دوسری طرف صرف جہانگیر پوری کا ایک بلوک آتا ہے جدہ اسے ایک بلوک کو چھوڑ دیا جائے تو پوری برادی بیدھان سوہ میں کوئی سرکاری اسپتال نہیں ہے نہ ہی کوئی فائر سٹیشن ہے اور پانی کی لائنیں کالونیوں کو ملی تو وہاں پانی نہیں آ رہا ہے اور ادکتر کالونیوں کو پانی کی لائنیں بھی نہیں مل پائی انہی سبھی مددوں کے ساتھ ان لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے ویروہد کیا ہے سرکار کا پتلا دہن کیا ہے کیا کیا ہے ان کی مانگے اور کیا بتایا کیا ہے مکہ بندو وہ آپ خود آئے ہو جات دھریندر سنگھ اور سلیندر کمار سے سنیے اور ساتھ ہی آپ سے اندرود ہے یہاں آج بھی ایک ہسپیٹل نہیں ہے پچھلے جب سیلا دکھشید جی یہاں چیپ مینیسٹر تھی تو یہاں اینوگریٹ کی تھی سیلا نیا سرک کری تھی ایک ہسپیٹل کا 800 بیڑ کا آج بھی آج بھی وہ ہسپیٹل ادھر میں لٹکا ہے اور دو بار یہاں کے جو بیدھائیک ہے جن پرتنیدھی ہیں دو بار ان کی کارج کال پورے ہونا جا رہے ہیں اور ابھی بھی یہاں کے جو لوگ ہیں ہمارے لوگ ہیں وہ یہاں سے جاتے ہیں جگزیون رام جگزیون رام جہاں گیر پوری وہاں نہ تو بلڑ بینک کی بیوستہ ہے نہ آئی شیو ہے نہ دوسری کوئی بیوستہ ہے وہاں سے بھیج دیا جاتا ہے ان لوگوں کو ہندو راو میں ہندو راو میں آپ دیکھیں گے کہ پہلے ہی سے تین تین پیسنٹ ایک بیٹ پر پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو واپس کر دیتے ہیں ہم بیدکر میں جہاں جمین پر سونے کے لیے مجبور ہے تو آج ہم لوگ جو یہ کیے تھے اس میں مکھ جو ہمارا کام تھا وہ آنا دھکرت کولنیوں کے بکاس سے سمبندی تھا کہ ہماری جو سمشیہ ہے بجلی پانی سرک ان سمشیہوں کو کیسے نیڑا کرن کیا جائے نیوارن کیا جائے اسی کے لیے آج بیٹک تھا اس میں جتنے بھی لوگ آئے تھے سب ہی لوگ تھے پولیٹیکل لوگوں کو ہم لوگوں نے بولایا ہی نہیں تھا پولیٹیکل کسی بھی بیکتی کو ہم لوگوں نے یہاں نہیں بولایا تھا اس میں آر ڈبلو اے کے سب ہی سدہ سے تھے انجیو تھے انجیو کے سدہ سے تھے اور ہم دونوں تھے دیرندر جی اور ہم سہیلیندر کمار ہم دونوں لوگ تھے ہم لوگوں نے ہی ویسے ہی لوگوں کو بلائے تھا جو سماج کی اگرینی بھومی کا نباتے ہیں جو سماج کے بڑھ چرکر کام کرتے ہیں ہم لوگ بھی اس دیش کے ناغرک ہیں ہم کو بھی بکاس چاہیے کب تک ہم انہتراج کولونیوں کے لوگ 50% آبادی ڈلی ایسے ہی جیتی رہے گی آج انہی بکاس کی باتوں گولے کے ہم اکترے دوئے سرکار تک یہ بات ہیں پتلا دہن کر رہے ہیں آپ کو کس کا پتلا دہن کر رہے ہیں کسی دیش کا دیکھئے پتلا دہن سرکار کا ہوتا ہے دلی سرکار کے ہاتھ میں ہمارے سارے بکاس ہیں وہ بکاسوں کی طرف دھیان نہیں دے رہی ہے اس لئے ہم دلی سرکار کا ہی پتلا دہن کریں گے دیکھیں میری سمجھ سے کہ ہم سبھی پولٹیکل لوگ نہیں ہیں ہم ایک عام ناغرک ہیں اور عام ناغرک کی آواز سرکار کو سننی چاہیے نہیں سنی تو آگے ہم اس سے بھی بہت بڑا اندولن کریں گے جس سے سرکار کو سننا ہی پڑے گا